اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ سبی کا سچ نیوز نیٹور کے لئے براڈکاسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں حلود سلیمان اکبار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہمارے ساتھ اس وقت دو مہمان جڑے ہیں ایک تو وادی گریز کے سینئر سوشل ایکٹویسٹ شاد حسین سامو صاحب اور ساتھی میں جی کے پی سی کے جو کنسٹوینسی ہیڈ ہے گریز محمد حمد علون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ گریز کے پہلے تو ہم گریز کے وادی گریز اور تلیل کے حوالے سے بات کریں گے پہلے جو ہمارا سوال ان سے رہے گا وہ تلیل وادی کے بڑھگام کی جو انٹی پی ایسی ہے اس حوالے سے رہے گا پہلے آپ دونوں کا خیر مقدم ہے سچ نیوز نیٹورک میں شکریہ شاد حسین سامو صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بڑھگام جو انٹی پی ایسی ہے اس کے اندر جو ایکسرے مشین ہے پچھلے پندرہ دنوں سے خراب پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وادی تلیل کے لوگ کافی سفر کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے بی ایم او گریز سے بھی بات کی تھی انہوں نے بھی کہا کہ کسی ٹیکنیکل فالڈ کی وجہ سے جو ایکسرے مشین ہے پچھلے دس پندرہ دنوں سے خراب پڑی ہوئی ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر موسمی بہار میں بھی ٹیکنیکل پرابلم پندرہ دن رہے تو یہ تو بڑی بدقسمتی ہے آج ونٹر نہیں ہے کہیں گے روڈ بن ہے آج مجھے لگتا ہے پندرہ گنٹو کے اندر اندر یہ کام ہونے چاہیے ٹیکنیکل اگر پرابلم ہے کیونکہ روڈ کھلا ہے گاڑیاں چلتی ہیں ٹیکنیشن کو منگا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے ہیلے بہانے ہیں پندرہ دن یہ بہت بڑی کے پیچارے پیشنٹ وہاں سفر کر رہے ہیں تو بڑو گام سے دعور آنا مجھے لگتا ہے ایک ہزار روپیوں کو خرچہ آئے گا کر گاڑی لائیں گے زیادہ ہی تو وہاں آکے دعور پھر ایکسرے کرنا وہاں بھی کہتے ہیں فلم نہیں دیتے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت بھی کہتے ہیں پندرہ دن ہو گئے کہ وہاں ایکسرے مشین خراب پڑی ہوئی ہے حالکہ پندرہ دن میں مجھے لگتا ہے بمبی سے یا دلی سے بٹی کر کے لائے سکتے ہیں لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ گریز کا حیلت سیکٹر جو ہمارے شاہ سرکھیوں پہ رہا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے دیکھیں صاحب گریز حیلت سیکٹر کے حوالے سے کافی سمیں سے یہ سرکھیوں پہ رہا لیکن اکرہ میں ایک رہات ملی تھی جب گریز میں تھوڑا سا صدار آنے لگا تھا حیلت سیکٹر میں لیکن ابھی بھی کچھ کمیہ ہے جن کو لے کر وادی گریز اور تلیل کے عوام کافی سفر ہو رہی ہے اگر بات ایسے ہی کرے کہیں اور سبسنٹور سے جاپے سٹاپ کی کمیہ ہے وادی تلیل کے اندر لیکن ہمیں شکایت میں اصول ہوئی کہ بڑوگام انٹی پی ایسی جو ہے جو مین آتی ہے وادی تلیل میں وہاں پر جو ہے ایکس رے مشین خراب پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کل بھی تقریباً نو بجی کے قریب وہاں سے ایک بچے کو دعوار بیجا گیا ایکس رے کے لیے تب ہمیں وہاں سے فون کا لائے تھا تو تب جا کر ہم نے سوچا کہ اس پر بھی بات ہو کیوں نہ ہو کیونکہ یہ بات بھی جو ہے عالی حکمران ہے چاہے ہم سی ایم او بانڈی پورا کی بات کرے یا پھر اس کے حوالے سے ڈریکٹر ہلت کی بات کرے ان تک پوچھنا ضروری ہے کہ ایسے علاقوں میں جو ہے ایسے جو بھی مشینریز ہے چاہے وہ ہم ایکس رے مشین کی بات کرے یا کسی اور کی وہ ٹھیک رہنا ضروری ہے تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں اتنا ٹائم انہیں لگتا ہے یا ہم ہم حمدر صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے کہ وادیہ تلیل یا گریز کی بات کرے تو اتنا سمیں کیوں لگتا ہے ان کو ایسے مشینریز جو مشینز ہوتی ہے خراب ہوتی ہے یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے اسے ٹھیک کرنے میں وہ بھی اس سمیں جب انسان ایسا کام جو ہے پندرہ گھنٹو کے اندر کرے لیکن پندرہ دن تک ابھی تک نہیں ہوا ان کا یہ مسئلہ دیکھئے کے ساتھ بھی ان سرڈیا میں تھا میں سکتا ہوا بی ایم او اور سی المو ہوں اس کا ذمہ دا ہے کچھ میں نتے ہیں کسی دنوں سے یہ بول رہا ہوں گے کسی کمپٹنٹک کو رپ رہا وہاں پہ جو کمپٹنٹ جو آگر تھے اور device میں بھی روڈ کھلے اور کھلے اور اس کے برکز یہ پندرہ دن وگے پندرہ دن میں ابھی تک آپ نے ٹھیک نہیں کروا ہے ایک معمولی سی آپ ٹیکنیشنز کو باہر سلا سکتے تھے آپ یا مشین کو وہاں بچھاکا ٹھیک کراتے ہیں لیکن بڑے بدقسمتی کاروں میں کمپیٹنٹ نہیں ہے ہمارے جو جو چلا رہے ہیں میڈیکل کا جو چلا رہے ہیں مجھے نہیں لکھتا ہے کمپیٹنٹ ہے ان کو وہاں پہ رکھنے ہی نیچے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا دو کمپیٹنٹ کو وہاں پہ بٹھا دو جو ان چیزوں کو جلدی سے جلدی ہمارے جو گریب عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو پھلواڑ ہو رہا ہے پاندرہ دن سے مشین ڈیفنگ پڑی ہوئی ہے اور کوئی پوشتہ بھی ہے چلی گریب عوام جو ہے وہ دردر کی ٹھوٹنٹ آ رہی ہے ان کو تنیر سے گریل سے کبھی شیفٹ کٹ کبھی تنیر سے بانڈی ہو رہا یہ کون ساں کیوں رکھا ہے ان کو بجوال پہنے سے کیوں رکھا ہے ارشاد صاحب آپ سے یہ رہے گی جو حالت جو یہ بڑکم انٹی پی ایسی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر جو مشین کھرا پڑی ہے اس سوالے سے آپ کی کیا مسجھ رہے گی سیم او بانڈی فر ایفر ڈیرکٹر ہیلت کے لیے نہیں ہماری گزارش یہی ہے کہ پہلے تو پندرہ دن دن لگنے چاہے تھے حالت سیکٹر میں کوئی اور ایک سیکٹر ہوتا تو یہ تو امرجنسی سیکٹر جب حالت سیکٹر میں پندرہ دن لگیں گے تو پھر آنیبل ہزوانڈری کا ہوگا یا شیپ کا ہوگا یا آر این بی کا ہوگا تو ایسے محقوں میں کتے دن لگیں یہ بڑی بات قسمتی ہے سیم او بانڈی فرہ اس چیز کا نوٹس لے سیرس لے ان پوئیٹس کو ڈیرکٹر ہیلت سے جو ہیں وہ ان چیزوں کو سیرس لے کے پوریز میں اگر یہ بہار میں اگر پراپر ہیلت کیئر نہیں دے سکتے ہیں تو ونٹر میں کیا کریں گے یہ حالانکہ ہمارا حیلت کی ایک تو خدا ہی حافظ ہے ونٹر میں بھی بہار میں بھی تو یہ بڑی بات قسمتی ہے ڈاکٹرز بیجت کے ان میں سے دو نے ابھی تک جائن کیا ہے تین نے ابھی جائن نہیں کیا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے سرکار اگر یہاں سیکٹریٹ سے بڑے بڑے آرڈر اگر ایشیو کرتی ہیں تو وہ آرڈر گراؤنٹ پر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں کیا آج پرنسپل سیکٹریٹ کے پاس ستا پاور نہیں ہے کہ وہ ایسے آرڈرز کے ایمپلیمنٹ کرائے کیا آج ایل جی ایڈنسٹریشن کے پاس ستا پاورس نہیں ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کو جائن کرائے یہ مجھے لگتا ہے لمحے فکریہ ہے یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے بھی اور ایڈنسٹریشن کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان یہ کھلکیسٹک ایڈنسٹریشن کی بات نہیں ہے یا ڈیویجنل ایڈنسٹریشن کے بات نہیں ہے یہ آج ایل جی انتظام یا فیک سوالیہ نشان ہے اگر ڈاکٹر کو کوسٹنگ کی گئی تو ان کو نہیں بیجا گیا تو مشینری کا تو خدا یہ حافظ تلیل ایک فارفلنگ ایریا ہے گریز کا کم گریز سے تیس چالنس کمڑے دو بڑوں کام ہیں انٹی پی سی ہے ایسی مشکلیں وہاں پیش آنا یہ تو بڑی بدقسمتی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے تو ارشاد صاحب ایک اور ایک ہمیں یہ بات آپ سے جانے کی کوشش کریں گے ایک پراؤڈ مومنٹ جو وادیہ تلیل کے لیے ہے وادیہ تلیل کے جو تاثیر تلیل ہے وہ ڈیجیٹائیزیزیشن جو چل رہی تھی اس پراسس میں یوٹی میں پہلا تاثیر ہے جنہوں نے اپنا ڈیجیٹائیزیشن جو پراسس ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لیا اس حوالے سے جاننے چاہیں گے جو یہ پراؤڈ مومنٹ ہے پورے یوٹی کا پہلا تاثیر ہے جس نے ڈیجیٹائیزیشن جو پراسس سے کمپلیٹ کیا جی تو یہ ہمارے پٹھواری صاحبان جو ہے تلیل کے وہ تو مبارک بادی کے مستحق ہیں تلیل میں ایک بہترین سٹاپ ہے تاثیردار صاحب ہمارے سالیم سامون صاحب ہیں ایک ڈیڈکیٹیڈ آفسر ہیں تو ان کی کوششوں کے وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے یوٹی میں انہوں نے آج سب سے پہلے ریکارڈ کو ڈیجیٹائیز کیا ہے تو لوگ کو کافی سولیت ہو گئے اس سے تو وہ مبارک بادی کے مستحقیں واقعی انہوں نے انتھک بہنت کر کے دو تین مہینے انہوں نے یہاں بانڈی پور آ کے پھر ڈیسی صاحب کی گائیڈنس میں اے سی آر صاحب ہیں اے ڈیسی صاحب ہیں ان کی گائیڈنس میں ریکارڈ کو ڈیجیٹائیز کیا ریکارڈ ٹائم میں بہت کم بورسے میں حالانکہ بھی یوٹی میں ایسی کوئی تحصیل نہیں ہے جن کا ریکارڈ پوری تا ڈیجیٹائیز ہوا ہے بہت دو تین سال ہو گئے لیکن یہ مبارک بادی کے مستحق کے وہاں کے پٹواری ہزارت جو ہیں کیونکہ سب سے زیادہ محنت اس میں پٹواری ہزارت نے کی ہے حمزہ لون صاحب آپ سے جانا چاہیں گے تھوڑا آپ واضح کر دے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں کہ ڈیجیٹائیزیشن کیا ہوتا ہے تو آپ اس ڈیجیٹائیزیشن کے حوالے سے بتائیں اور بتائیں کہ آپ کو کتنا خوشی اس میں محسوس ہو رہی ہے جو ہمارے ان ایمپلائی نے جو کام انجام دیا ہے ایک بہترین کام وہ بھی اتنا فار فلنگ ایریا میں یہ تو بڑے ہمیں فاقت کرنا چاہے کہ ہمارا ایسا کمپیٹنٹ جو ہے جو ہلیل تاثیر میں ہیں ہمارے تاثیردار صاحب ہے یا ہمارے جو خواری ہے ان کی ان کی بدعوگت سے آج جو ہے جو تلیل کا تاثیر جو ہے وہ نمبر ون پہ آگئے کیونکہ انہوں نے آن ٹائم آن ٹائم سے انہوں نے ریکارٹور جیسیلیزیشن کر لے جیسیلیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے ان کو مبارک بات دینا چاہتا جیسیلیزیشن کو مبارک بات ہمارا تاثیر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے اس کا دیا اس کے لئے ہم بہت ہی فراؤڈ فیر بورا ہے کہ ہمارے پٹھوا جو کچھتے انہیں چوبیس گھنٹے کام کر کے یہ کام انجام دیا یہ بڑی فراؤڈ فراؤڈ ممنٹ ہمارے لئے وہ دوسری بات میں آم لوگوں سے دوسری میسیج میری دیجیلیزیشن کا مطلب کی دیجیلیزیشن ابھی جو رنیو ایکسٹریک جو ہے اس کا دیجیلیزیشن ہوگا ہے میری زمین ایک جگہ پہ میری زمین دوسری جگہ پہ تیسری جگہ پہ مجھے اپلیکیشن پہ ایک دیجیلیزیشن اپلیکیشن پہ آئے جس پہ میرا پورا ڈاٹر ہو کہ میری زمین میں یہاں پہ اب مجھے اس پٹھواری کے پاسنی جائیں پاسدار آپ کی زمین یہاں پہ ہے آپ کا خانچہ نمبر یہ ہے آپ کا نمبر یہ ہے سب چیزیں اس میں مینشن کی ہوگی جس سے کل کی دیگ میں ہمارے جو فارمر ان کو پرابلم نہیں ہوگی اور وہ اپنا کام بات سکیں گی سنیلیزیشن میں ہی یہ فائدہ ہوگیا کہ ان کو ہماری بھوان جو ہے ہمارے جو فارمر جو ہے ان کو تحصیل پر چکر نہیں کرنے یا چکر نہیں کرنے وہ خود گرم بھی ان کے پاس ایک کوپی آ جائے گی اور ان کا آن لائم بھی چک کر سنیل کہاں پہ ہیں ہمارا خاصہ نمبر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خود ہی کر سکتے دی تو یہ جو گورنمنٹ جو ہے اس چیز قابل حالان مجھے لگتا آج تک بلڈنگ بننی چاہے تھی بہت بچہ پروفوزنلز بے گئے ہیں ٹی پی آر بن کے گئے ہیں لیکن بدکسمتی سے ابھی تک نہ تحصیل بلڈنگ بنی ہے نہ تحصیل کے جو ملازمی ہے تحصیل کے لئے کوئی کوارٹر ہے تو یہ بلڈنگ پہلے بننی چاہیے تھی اس کے پاس تحصیل آنا چاہیے لیکن بدکسمتی سے بہت سال ہوگئے مجھے لگتا ہے پانچ چھے سال ہوگئے تو بلڈنگ بننی چاہیے تھی حالانکہ سرکار کے میری گزارش ڈی سی صاحب سے فوری طور اس پہ ڈی پی آر بنا کے اس بلڈنگ پہ کام شروع کیا جائے کیونکہ اس سے لوگ بھی در فدر ہوتے ہیں اور سٹاب بھی تحصیل بلڈنگ میں بہت سارے مشکلے دکھتے پیش آتی ہیں جب تحصیل تو ہیڈ کورٹر ہوتا ہے ہر ڈیپارٹمنٹ پہ کسی بھی تحصیل کے اندر تو تحصیل بلڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے ہم حمز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تحصیل کے اندر سٹاب کی کافی کمی ہے تقریبا آئی تین ستار وگنسیا جو ہے خالی ہے چائنہ تحصیل دار کی بات کرے یا باقی پٹواری اگر وہاں پر جو بھی امپلائی ہے اگر وہ گراؤن لیول پر جاتے ہے تو تحصیل کے اندر کون رہے گا وہاں پہ زیادہ تر کام پٹواری چلاتے ہے اگر وہ کہیں اور جاتے ہے تو تحصیل کام کون چلائے گا ارشاد صاحب نے آپ کو جو بھی پہلے انفرسٹیکچر ضروری ہونا چاہے وہ بیٹنگ اگر پوچ سیکنڈ ہے لیکن بیٹن کیلئے جگہ نہیں تحصیل اپنی نہیں ہے ارشاد صاحب میں آپ کو بہت ہونا ضروری ہے یہ ہے کہ جو سٹوپ وہاں پر نئے پر پر کھا دی پر جو ہے آپ بیٹن کھڑا کری یہاں پہ ان کے لئے ریجنسل بھی ہوگا اور جو ہے ضروری ہے اگر کوئی گرے سے وہاں پہ جائے گا جائے گا اس کے لئے ریجنسل ہونا نایم چیز ہے کہ انفرسٹیشو وہاں پہلے ہونے جو آٹومیٹ کلوپار جو ہے جو ہے جو ہمارے ڈیسی صاحب ان سے جلد جلد کوئی وہاں پہ ہے جلد جلد وہ پور کی جائے جی ارشاد سامو صاحب آپ سے آخر میں جاننا چاہیں گے کہ کچھ کام تحصیل کے اندر وہ بھی ہوتے ہے جو انہیں آن لائن کرنے پڑھتے ہیں لیکن تلیل تحصیل کے میں آن لائن کام جو ہوتا ہے کی سے کر سکتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے میرا انجینئر ایک دوست ملا تو اس نے کہا کہ گریز کے اندر مسئلہ ہے حالانکہ انہیس بیسی ٹو پوئٹ کچھ میگا وارٹ پروجیکٹ بنا رہی ہیں لیکن وہ بھی کیٹر نہیں کر پائے گا پوری گریز کو زیادہ سے زیادہ ایک میگا دے سکتے ہیں وہ ہو گئے دعور کا جنرٹ کا اس کے لیے ہمارے جو بورڈ اپ ڈریکٹر سے پی ڈی ڈی کے انہوں نے ایک پروزل سنڈ کیا ہوئے فائنانس کے لیے ایک سو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ حل ہو جائے گا اگر ہم اینی سپیس کے بات کریں تو اس طرح سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے وہ ڈائی میگا وارٹ سے پورا علاقہ نہیں ہو پائے تو بدقسمت میں بار بار کہتا ہمیں سڑک پانی اور بجلی کے پرشین آج بھی ہیں تو گریز میں بیسک فیسلٹیز کی ابھی بھی کمیہ ہیں تو سرکار کو چاہیے ہی اپنی 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 کے لیے اگر وہ جن سٹس دیں گے ان کو پھر تیل کا خرچہ دیں گے تو گریز کو میڈیکل کے لیے پیشو کی ضرورت پیلے ہی واقضار کیے جائے تو اسی طرح اگر دپارمنٹ کو ایک ڈی جی سٹ دیا جائے گا وہاں اگر لائٹننگ کا مسئلہ ہے یا ان کے کمروں کے لیے ایک دی سٹ دے سکتے چھوٹا سا وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں کے بھی کافی ضرورت کے گریز کے اندر جی حمز علون صاحب آپ سے آخر میں جاننا چاہیں گے گریز کے مسائل جو واضح کچھ ارشاد حسین صاحب نے بھی کیے ان حوالے سے آپ کی کیا مسیج رہے گی آل جی انتظامیہ یا فرز انتظامیہ کے لیے جو ارشاد صاحب نے پاور کی دکت ہے وہاں پہ اب لوگ جو ہے وہاں پہ جن سٹ کتنا یہ کر دیں پاور کا پاور صاحب نے آپ کچھ انجینئر کیسر بات کر سکتی بات 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 اس پاور ہمیں نہیں مل بات چاہوں گا اگر بات کر گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی یہ چیز اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے سوال نہ پوچھے کیونکہ ہمارا اتنا بڑا پر ہندوستان کو پاور کیا تھے ابھی بھی اٹھاروی صدی میں رہ 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 بد قسمت کیا ہے حکام سے آپ یہ سوال ہمارے سوال میدانی کر ضرور کچھ نہ کیے اگر آپ لوگ نے ہمارے وعدے کیے چوبیس گھنٹے آپ پاور فری ہو گا میں سوال پوچھ لینا پوچھ مجھ سے بہت سوال جواب دی گا بڑک قسمت کی کا عالم ہم جن سے کر رہے ہیں دیکھ چاہے ان کو دیکھ نوڈ لینا چاہے اگر میگا وٹ سٹارٹ ہوگا اس سے کیا ہوگا اس سے پورا علاقہ کور نہیں ہوگا اس لئے علاقہ ہونا چاہیے تو کہیں پہ ہو جائے گا سب چلے گا سب سے بڑی پرابیم ہے پور دیکھ پور ہماری زمین ہمارا ہمارا ہم سے چین لیا گی لیکن سب آج کی سنسری میں ہم جو ہے چلیہ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا کچھ کیمتی وقت دیا اور گریز وادی گریز اور طلیل کے مسائل تھے انہیں پھر سے ایک بار انتظام آئے چاہئے انتظام میں کی بات کر رہی انتظام میں ان کے نوٹس میں لانے کی آپ نے برپور کوشش کی تو سی یوٹی میں پہلا تحصیل ہے جنہوں نے دیجٹائزیزیشن کا پراؤس جو ہے وہ اپنے ٹائم سے پہلے ہی ختم کر کے یہ یوٹی کا پہلا تحصیل بنا جس نے دیجٹائزیشن پراؤس جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی کمپلیٹ کیا اور ہماری طرف سے واجی تلیل کے تحصیل کے جو بھی سٹاف ہے چاہے ہم وہاں کی تحصیل دار صاحب جو ہے سلیم صاحب صاحب یا پھر باقی جو پتھواریز اور وہاں کے سٹاف ممبر سے ان کے لئے ہم مبارک بادی پیش کرتے ہے کہ انہوں نے یہ کام انجام دے وادی گرریز کو ایک پراؤڈ مومنٹ ایک پراؤڈ فیل کر آیا ہے تو فیلال آپ بنے رہیے سچ نیوز نیٹوورک کے ساتھ پھر سے ہوگی ہماری ملاقات فیلال اس میں اتنا ہی اللہ نگے بان